موسلم لیگ نون کی صدر مریم نواز نے اعتراف کر لیا ہے کہ ان کی جماعت میں ابتداء میں ووٹ کو عزت دو کے طریقہ کار پر اختلاف تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف تحریک ادم اعتماد کے خلاف تھے جماعت کے سینئر رہنماؤں نے فیصلے کا حق میاں صاحب کو سونپ دیا میاں صاحب نے جماعت کے کارکنوں اور عوام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک ادم اعتماد کے حق میں فیصلہ کیا ایک صحافی نے مریم نواز سے سوال پوچھا کہ کیا سٹی بشل منٹ سے صلاح ہو گئی ہے مریم نواز نے جواب دیا کہ حالات اس لیے بدلے ہیں کیونکہ عمران خان ناکام ہو گئے ہیں عوام انہیں بد دعائیں دے رہے ہیں مرک میں بد امنی دہشتگردی پھر سے شروع ہو گئی ہے جبکہ مہنگائی نے عوام سے ان کے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا ہے جن لوگوں کی تنخواہ پندرہ فیصد بڑی ہے مجھے ان سے ہمدردی ہے کیونکہ کچھ علاقوں میں تو مہنگائی پانچ شے سو گناہ سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے وہ بیچارے پندرہ فیصد اضافہ لے کر کیا کریں گے عدویات کی قیمتیں سیکروں گناہ بڑھ چکی ہے مریم نواز نے کہا کہ میں نے حکومت اور ان کے وزراء کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ جب بھی عوام میں نکلیں ہیل منٹ پہن کر نکلیں عمران خان کی تقاریر دوپتی کشتی کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے ان کے اتحادی دوسری جماعتوں سے رابطے میں ہے ان کے اپنے ارکان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اور ٹی وی شوز میں بیٹھ کر انہی کے خلاف بول رہے ہیں نیب نیازی گٹ جوہ بے نقاب ہو چکا ہے صحافی میں سوال پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم کون ہوگا مریم نواز نے کہا کہ فی الوقت ہمارا فوکس تحریک ادم اعتماد پر ہے کون سیٹ اپ کو ٹیک اور کرے گا ایک کون وزیر اعظم بنے گا یہ بات کی بات ہے